اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو بسیکلی آج آپ لوگوں سے بات کرنے کا مقصد فیس بک کے انسٹنٹ آرٹیکلز ہیں سب سے پہلے تو بتاتا چلوں کہ انسٹنٹ آرٹیکلز ہیں کیا اس کے بعد انسٹنٹ آرٹیکلز جو بھی ہے ہمیں اس کا کیا فائدہ ہے اس کو کور کریں گے انشاءاللہ ہم لوگ ڈیٹیل میں سٹیپ بائی سٹیپ آج ہم بتائیں گے انسٹنٹ آرٹیکلز کے بارے میں فیس بک آڈینس نیٹورک کے بارے میں اور ہم ان دونوں کے کمبینیشن سے ارن کیسے کر سکتے ہیں how we can make money we have this method who will انشاءاللہ cover all these things step by step سو سب سے پہلے تو آپ کو انسٹنٹ آرٹیکلز کا تھوڑا سا انٹرو دے دو انسٹنٹ آرٹیکلز بیسیکلی کیا ہے فیس بک کا ایک چھوٹا سا پروگرام ہے جس میں فیس بک نے ایک کہلنے کے آپ کے جو آرٹیکلز ہیں جو پوسٹ ہے آپ کی ویب سائٹ کی اس کو بیسیکلی فیس بک اپنے پاس اپنی ڈیٹا بیس میں انسٹنٹ آرٹیکلز کا جو سٹیریو ہے اس میں یہ اپنے پاس کہلنے کے سٹور کر لیتا ہے اور جو ہی کوئی انسٹنٹ آرٹیکل دیکھنا چاہتا ہے تو یہ ویدن سیکنڈز اس کے سامنے لوڈ کر دیتا ہے یہ بیسیکلی فیس بک کا ایک اپنا انفرسٹرکچر ہے جو اس نے ڈیویلپ کی ہے ہمیں اس کا کیا فائدہ ہے کہ ہماری ویب سائٹ کو اگر کوئی اوپن کرتا ہے تو وہ دو چار چھے دس بیس سیکنڈ جو بھی ایک اس کا آپ کی کنفیگریشن آپ نے کیا کی ہوئی ہے اس کی اوپر ڈیٹا کیا پڑا ہو ہے پیج کا لوڈ ٹائم کیا ہے وہ ساری چیزیں کنسیڈر ہوتی ہے اس کے بعد اس کا جو کہلیں کی کوئی ایک سنیریو بنتا ہے یہاں پہ کیا ہے کہ فیس بک کے پاس جب وہ سٹور ہو جاتا ہے تو فیس بک ویدن سیکنڈز ٹو تو تھری سیکنڈز کے اندر اندر وہ میکسیمم ٹائم یہ بہت ریر ٹائم بتا رہا ہوں ویدن مایکرو سیکنڈز ایون یہ فیس بک جو ہے وہ انسٹنٹ آرٹیکل اوپن کر دیتا ہے سیکنڈ چیز آپ کو چاہیے ہوگی آپ کا فیس بک کا پیج جس کے سیکنڈ چیز آپ کو اپلائی کریں گے اور اس کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہوگی آپ کی ویب سائٹ ویب سائٹ اور آپ کے پیج کے کمبینیشن سے بیسکلی آپ اس آڈینس نیٹ وک کو کیپچر کریں گے کیپچر کرنے کے بعد آپ نیکس جو ہے اس سے اپنی جو ارنگ جو ہے وہ سٹارٹ کر سکیں گے سو سٹارٹ کرتے ہیں لوگ انسٹنٹ آرٹیکل سے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے فیس بوک انسٹ آرٹیکل کھلا ہوئے انسٹ آرٹیکل ڈاٹ ایف بی ڈاٹ کوم جو ہے وہ اس کا لنک ہے وہ انشاءاللہ آپ ڈسکرپشن میں دیکھ لیں گے آپ نے سائن اپ پر کلک کرنا ہے آپ کے سامنے ایک نئی وینڈو پوپ اپ ہوگی یہاں سے وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کس پیج کے تھوڑ اس کو جو ہے وہ لائک کرنا چاہ رہے ہیں لائک اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ کے پاس کی پیج نہیں ہے تو آپ ایک نیا پیج کر سکتے ہیں یہاں سے بٹ ایف یو های پیج لائک آئی و افاہی پیجز آرہی رہے ہیں رہے ہیں رہے ہیں رہے ہیں رہے ہیں رہے ہیں رہہے ہیں رہے ہیں میک ہیں میں اس پیج کو سلیکٹ کرتا ہوں اور انفرشنیٹلیی تیسٹی پیج ایک وی قیلی آڈیانس نہیں ہیں اس پیتنے اور اس پی جو ہم ایکسیس کریں گے انسٹ آرٹیکلز کے لئے آپ کے سامنے میکسیج آگیا آپ کے سامنے آپ کی tool for instant articles follow the next steps to start building your instant article library آپ simple اس کو continue کریں گے جب آپ اس کو continue کریں گے تو آپ کے سامنے facebook آپ کے اس پیج کو open کر دے گا جس کے لیے آپ نے جس کے through اس پہ apply کیا ہے اور open کرے گا تو آپ کے سامنے publishing tool آ جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ publishing tool آ رہے ہیں آپ کے پاس آپ نے publishing tool میں یہ آپ کے سامنے اس نے کچھ سٹیپ دی ہیں سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے جی اس نے کہا جی ایڈیو ٹیم لائک ایڈمن تو آپ کے پاس ہوں گے آئی ڈونٹ تینک سو گے سٹیپ کی ضرورت پڑے گی جو سب سے important step آپ کو جو سب سے پہلے کنیکٹ کرنا پڑے گا اپنی سائٹ کو اس کے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چیز ذہن میں رکھئے گا آپ کے موبائل کے اوپر پیجز مینی جراب بھی دونی چاہیے تاکہ اس کا preview وغیرہ کر سکے اپنے آرٹیکلز کا اس وقت اس کی اتنی importance نہیں ہے سب سے جو ضروری چیز ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ آپ نے اپنی سائٹ کو connect کیسے کرنا ہے اوکے connect کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کریں گے authorize your site یہ آپ دیکھ سکتے ہیں link ہے authorize your site اس پہ آپ کلک کریں گے جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ وہ آپ سے مانگ رہا ہے آپ کی سائٹ کا url جس کے طرح آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد وہ آپ کو ایک ڈی دے رہا ہے جو آپ کی سائٹ کی ڈی ہے اس پیج سے ریلیٹڈ آپ نے کیا کرنا ہے انتہائی آسان طریقہ ایک چیز بتاتا چلوں کہ یہ guide صرف wordpress سے ریلیٹڈ ہے صرف wordpress سے related ہے فیلحال اگر wordpress سے ہٹ کے کسی segment پہ آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں کسی اور platform پہ تو آپ کمنٹ کریں انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی آپ کو detailed guide کر دیا جائے گا اوکے آپ نے simple اس کو copy کر لینا ہے اپنے پاس اور یہ facebook کا instant article plugin ہے wordpress کے لیے آپ اپنی اس site میں آئیں گے یہ ایک چھوٹی سی site ہے جو صرف اور صرف آپ کو guide کرنے کے لیے جس کو کہلیں کے open کیا گیا ہے custom چوری کی theme اس پہ apply کی گئی ہے چوری تو نہیں کہہ سکتے آپ like it's a kind of nulled version so آپ جب plug-ins میں آئیں گے آپ add new کریں گے آپ کے سامنے plug-in کا جو وہ ہے جو interface ہے آپ کی اپنی وہ open ہو جائے گی unfortunately میں بھی ptcl کا user ہوں اور ptcl کا net جو everybody knows جو کوئی بھی پاکستان میں رہتا ہے الحمدللہ خاص قسم کی blessings ہے اوکے آپ یہاں پہ آکے لکھیں گے facebook instant article جب آپ facebook instant article لکھیں گے تو آپ کے سامنے plug-ins آ جائیں گے کچھ official ایک official plug-in ہے کچھ unofficial plug-in ہے but keep in mind کہ آپ نے instant article for wb official facebook والا plug-in install کرنا ہے facebook والا plug-in میں پھر کہہ رہا ہوں جو facebook کا official plug-in ہے automatic اور decode کے دھرو جو بنایا گیا ہے وہ آپ نے install کرنا ہے اپنے پاس جب اب اس plug-in کو install کریں گے installation کا method i hope so کہ everybody knows about it simple جیسے یہ install نہ ہو ہے آپ install نہ ہو پہ click کریں گے instant article کے اوپر install نہ ہو کریں گے وہ install کرنا شروع کرتے گا install کرنے کے بعد next step جو اس کا ہے وہ ہے activation کا اور یہ ایک ایرر آ گیا میرے پاس most most of time یہ ایرر نہیں ہوتا update failed ہم اس کو دوبارہ click کریں گے اس آرٹیکل کو specific آرٹیکل کو اپنے پاس کھولتے ہیں دیکھتے ہیں ایرر کیا ہے ہمارے پاس اوکے جی plug-in install fail thank you very much facebook destination folder already exist ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہ folder ہے مکول ان کے آرٹیکل کا instant آرٹیکل کا ہمارے پاس folder already موجود ہے unfortunately مجھے اپنے پاس settings یہاں پہ instant آٹیکل آ جانا چاہیے جو کہ میرے پاس نہیں ہے دوبارہ سے سرچ کرتے ہیں دیکھتے ہیں error کیا ہے facebook instant article بہت معذرت کے ساتھ پہلا سٹیپ فیس بک کے پیج کی آئی ڈی یاد رکھیں ہم نے پیج آئی ڈی یہاں سے کوپی کی ہے یہ پیج آئی ڈی ہے جو ہم نے کوپی کی ہے ہم یہ پیج آئی ڈی سیمپل یہاں پہ پیسٹ کریں گے اور اس کو فیلحال یہیں پہ رکھتے ہوئے سیو کر دیں گے باقی سٹیپ بعد میں میں پہلے آپ کو گائیڈ کر چکا ہوں بتا چکا ہوں کہ سٹیپ بے سٹیپ پہ ہم اس پہ آئیں گے ہم نے اس کو سیو کیا سیو کرنے کے بعد ہم یہاں پہ اپنی ویب سائٹ کا یوریل لکھیں گے بہت ہارٹ کیورڈ ہے اس جیسی ہو کہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیورڈ نہیں شیئر کرنا چاہیے کیورڈ آپ کی جان ہوتی ہے سیو کرنے سیمپل وہاں پہ سیو کرنے کے بعد اس نے ہماری جو کلیم ہے یوریل کا اس کو اکسپٹ کر لیا اپنے پاس اس پروسس پہ اس ٹیپ پہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی پرابلم آتا ہے تو آپ نے کمنٹ میں پوچھ لینا ہے انشاءاللہ برپور کوشش کریں گے کہ آپ کو جلد اس جلد اس کا جواب دیا جائے دو پروپرٹیز اس نے سیو کیا ہے ایک ڈیو ڈیو کے ساتھ اور ایک ڈیو ڈیو کے بغیر ڈازنٹ میٹر نو وریز ogni ڈیکس سٹپ ہمارا کیا جی ہمارا ڈیو کیا جی ویوری選 2009 مٹ اب کننی اسistäeٹ تھے پھر اگر ڈیو 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 ڈڈیو Losầ ڈیو ڈیو ڈا اگری؟ ڈیو ڈا اگری دیو ڈا于 کہا ہے آپ کوئی پاس ہونے چاہیے جو آپ نے جھو آبائید کی بگھک پڑی test سی اگری ڈا opposite فیس بک سے ایسا ہی ہونا چاہیے ہم اپنی سائٹ کو اثرائز کر چکے ہیں ٹیمپلیٹ کا سٹائل کیا ہے وہ آپ سٹائل ایڈر میں بنا سکتے ہیں آئیس جیسی ہو کہ جب تک آپ اس کے ساتھ فیمیلر نہیں ہوتے ڈیفالٹ سٹائل جو چل رہا ہے اس میں جو ڈیفالٹ آرٹیکل سٹائل ہے وہی چلنے دیں کافی رائٹ کونٹنٹ کچھ بھی آپ دینا چاہ رہے ہیں کافی رائٹ بائی اسٹیٹک سارٹ کافی رائٹ بائی اے بی سی وٹیوریٹس اب جو بھی دینا چاہیے وہ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں ہم نے نیکس ٹیپ میں کیا کرنا ہے جی یہ ہمارا ایک سٹیپ کلیر ہو گیا ہماری سائٹ اس کے ساتھ کنفیگرڈ ہو گئی کنیکٹ ہو گئی ہے ہماری سائٹ اس کے بعد یہ پروڈیکشن آر ایس ایس یہ یہ ذہن میں رکھیں پروڈیکشن آر ایس ایس یہاں پہ آپ نے کیا دینا ہے یہ دوسرا ایمپورٹنٹ سٹیپ ہے دوسرا ایمپورٹنٹ سٹیپ ہے جس کے تھرہو آپ کی ویب سائٹ جو ہے اس سے ڈیٹا فیچ کرنا ہے فیس بک نے آپ سیمپل آپ کا یہ لنک ہے جب آپ بیسکلی یہ کوپی کرتے ہیں یہ آپ کا لنک ہے جب آپ اس کو کوپی کرتے ہیں تو بائی ڈی فالٹ ایس ٹی ٹی پی ایس ٹی ٹی پی یہاں پہ آ رہا ہے ہم یہ ایس ٹی ٹی پی ختم کر دیتے ہیں ضرورت نہیں ہے اس کی یہاں پہ نیکسٹ کیا ہے آپ نے لکھنا ہے انسٹنٹ ڈیش آرٹیکل اوپس فیڈ فیڈ آپ نے کرنی ہے فیس بک ایس ٹیٹکس آرٹ یا جو بھی آپ کی ویب سائٹ ہے abc.com اور انسٹنٹ ڈیش آرٹیکل انسٹنٹ ڈیش آرٹیکل یہ ذہن میں رہے یہ نہیں کریں گے تو پرابلم ہو جائے گی آپ کے لئے آپ کے جو بیسک آرٹیکلز ہیں ان کو آرٹو ایمپورٹ کرنے میں یہ کرنے کے بعد آپ نے سیمپل یہ بیسکلی میں نے غلط جگہ پہ لکھا ہے آپ نے اس کو یہاں پہ دینا ہے اپنے ایس ٹی ٹی پی ایس کے ساتھ آپ نے اس کو سیو کر دینا ہے جب آپ سیو کریں گے تو اس نے اپ ڈیٹ کر لیا فیڈ آرز ریفریش ملٹیپل ٹائمز ایور آپ جو ہی کونٹینٹ اپنی ویب سائٹ پہ پیسٹ کرتے ہیں وہ لائیو ہو جاتا ہے اس فیڈ کے تروں ایمیجیٹلی ایم اگین سینگ ایمیجیٹلی وہ اس کے اوپر اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے آپ کے دو سٹپ فیل حال کمپلیٹ ہو چکے ہیں سب سے پہلا آپ اپنی ویب سائٹ کو اس کے ساتھ ویریفائی کر چکے ہیں انسٹنٹ آرٹیکل کلیے اپلائی کر چکے ہیں تیسرا اب آپ نے اس کو جو کہلیں کہ اپنے جو آرٹیکلز ہیں ان کو فیڈ کو آٹومیٹک اس پہ کر لیا ہم دیکھیں پرڈکشن آرٹیکلز میں ہمارے پاس آرٹیکلز آئے ہیں بیسکلی اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے پانچ آرٹیکلز ابھی تک ہمارے پاس کوئی آرٹیکلز نہیں آئے ہماری فیڈ سے اس نے امپورٹ نہیں کیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا فیڈ کا ایڈریس ٹھیک تھا جب ہم یہ کلک کریں گے اینٹر کریں گے تو اگر تو ہم نے ایڈریس ٹھیک لکھ ہے تو نہیں جی یہ ہمارا ایڈریس غلط ہے اوپس ایگیس کہ کوئی پرابلم ہو رہی ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں لیٹ می چیک اٹ مجھے صرف ایک منٹ دیجئے گا میں اس کو بہت معذرت کے ساتھ لنک میں تھوڑی سی پرابلم پیش آ رہی تھی ہم اس کو ڈیفائن کر لیا ہے میں اس کو چیک کر گیا ہوں جو پرابلم آ رہی ہے وہ کیا ہے جی کہ ہمارا جو پرڈکشن آر ایس فیڈ ہے اس میں ہم نے وہ کہتے ہیں نا ایک نکتے نے محرم سے مجرم بنا دیا سر جی ہم نے اب اس ایڈ کرنا تھا جو میں نہیں کر سکا معذرت اگین ہم نے اس کو سیف جب کیا تو اس نے اس کو ریفریش کیا اور دوبارہ سے اس کو ریفریش کر کے ڈیٹا فیچ کرے گا یہ ہمارا آر رائیٹ جی اس نے اس کو دوبارہ سے فیچ کیا فیچ کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس لے کے آ گیا ہمارے کچھ آرٹیکلز اور یہ ایک دو تین چار پانچ کیونکہ آرٹیکل پیسٹ ہی آرٹیکل ابھی تک اس ویب سائٹ پہ دیئے ہی پانچ گئے تھے جو اس نے لائیو یہاں پہ کوپی کر دی ہیں آر رائٹ جی آپ کا یہ سٹیپ پورا ہو گیا اب ہم آتے ہیں کنفیگریشن میں دوبارہ ہمارے تینوں سٹیپ پورے ہو چکے ہیں لوگو نہیں ہے ہمارا ٹھیک ہے جی وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کا لوگو مس ہے ہم کیا کریں گے سٹائل ایڈیٹر میں آئیں گے جب سٹائل ایڈیٹر میں آئیں گے تو یہ سٹائل ہے اس پہ کلک کریں گے تو یہ ڈیفالٹ ایک سٹائل ہے فیس بوک کا انسٹرنٹ آرٹیکل کا جو بھی بنا ہوا ہے یہاں پہ آپ کا وہ فیچرڈ ایمج آجے گا کوئی بھی پہلی آپ کی پوسٹ کا ایمج آجے گا یہاں بھی لوگو ایک سمپل آپ کوئی بھی ایک لوگو جو ہے اس میں ایڈ کر دیں گے سپوز ہم یہاں پہ کیا کریں گے ہم اسٹیٹکس آٹ کا ایک چھوٹا سا بیسکلی ٹیسٹنگ سائٹ ہے تو سب کچھ اس کا جو کہہ لیں کہ ہم نے بنایا ہے بڑا ہی ٹیمپریری بیس پہ بنایا ہے سو لوگو 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 ہم اٹھا لیتے ہیں یہی سے سو لوگو کیا اٹھایا جائے جو اچھا لگے آپ سب کو اور یہ کینن پاکستانی امام کو چیز اچھی لگتی ہے وہ مجھے مل جائے گی یہاں سے بہت کچھ ہے یہاں پہ آپ لوگ کے لیے امید ہے آپ لوگ ان چیزوں کو مائن نہیں کریں گے کچھ چیزیں تو میں سیمپل یہ پی اینجی یہ صرف پی اینجی ایکسیپٹ کرتا یہ ذہن میں رکھئے گا جی پیک یہ ایکسیپٹ نہیں کرتا پھر کہہ رہا ہوں جی پیک یہ ایکسیپٹ نہیں کرتا ہم نے جی پیک کو لے کے آنا ہے تو جی پیک کو ہم نے نہیں لے کے آنا ہم نے پی پی اینجی یہ ہم نے پی اینجی جو ہے سمال سائز کا لگا دیا اس کو بڑا سائز چاہیے یہ ہمارا لوگو آگیا یہ دیکھیں لوگو یہاں پہ کچھ دیکھ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سٹائل ہمارا ڈیفالٹ آرہ ہے جو کہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی ہم نے ڈیفالٹ کیا ہو ہے ہم یہاں پہ چینج کریں گے جو بھی اپنے سٹائل وہاں پہ بنانا چاہیں گے اس کا جو نام رکھیں گے اپنے سبمیٹ فور ریویو کیا سبمیٹ فور ریویو ہم اپنا لوگو ہم نے ایڈ کیا تھا لوگو 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 ایڈی ہی ہمارا لوگو ایڈی ہمارا سب کچھ ہے اور اس کے بعد اے ٹوزی ہر چیز اس میں کلیر ہے اوکے گونا سیف دیس تنگ سیو گیا ڈیفالٹ زہن میں رکھیں سب سے ایمپورٹن فارٹ آڈینس نیٹورک کلک کریں گے آپ اس پہ اور مانیٹائز یور انسٹنٹ آرٹکل 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 یہ ہے آپ کی اصل وجہ انسٹنٹ آرٹکل کو فسند کرنے کی آپ اس کو کلک کر 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 اس کو اب سیف کریں گے گیٹ دولپر آرٹ جور اپلیکیشن is approved آف سیکنڈ آئی کلک آن گو یہ سنیریو ہے اور اس نے آپ کو اپروف کر دیا ہے ٹھیک ہو گیا سر جی اس کو اپروف کرنے کے بعد ہم اس کو ایک دفعہ ریفرش کر لیتے ہیں پیچ کو بہت محضرت کے ساتھ میں پی ٹی سیل کا یوزر ہوں اور پی ٹی سیل اوکی جی پڑھے پڑکشن آرٹیکل تو پورے ہیں پانچ کے پانچ فیس بوک کو چاہیے پانچوں ہم نے دے دی ہیں جی اب یہ دیکھیں سبمیٹ فور ریویو والا ٹیب آپ کے پاس ہائی لائٹ ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے سیمپل سبمیٹ فور ریویو کرنا اور دو دن کے لیے بھول جانا کہ انسٹن آرٹیکل اور مونیٹائزیشن کوئی چیز ہے دو دن کے لیے آپ نے بھول جانا ہے اس کو فیس بوک کم از کم دو دن لیتا ہے اب تک جو نارمل پریکٹس دیکھنے آئی ہے اس میں تین دن یہ آرام سے لے جاتا ہے سو سجیسی ہو کہ تین دن کے لیے بھول جائیں کہ انسٹن آرٹیکل بھی کوئی چیز ہوتی ہے آپ سبمیٹ کر چکے ہیں یہ ریویو آرٹیکل ریویو آر یوزیلی کمپلیٹی ویدن 3 وان 3 آپ کو میسیج دے رہا ہوگا کرنٹلی in الیجی بل فر پییمنٹ اس پہ ہم آتے بھی نہیں ابھی وہ بات کی چیز آپ لوگ اپنی پیمنٹ ڈیٹیل کر دی جائے گا کوئی کنفیجن ہو کوئی پرابلم ہو تو آپ لوگ مجھے ڈسکس کر سکتے آل بی دی ڈو ہی آؤٹ آر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے آپ کے سامنے کچھ آپ شنگ آر ہی ہوں گی آر آر نیت ورک کی پی پی آؤ پی آؤٹ فیلٹر پروفارمنس یہاں پہ آپ سارے باد سٹیٹس آئیں جو بھی ہوں گے ویری امپورٹنٹ آپ نے سیمپل یہ آئی ڈی کوپی کرنی ہے یہ بہت سارے دوست یہاں پہ گلتیاں کر جاتے ہیں وہ پلیسمنٹ کریٹ کرتے رہتے ہیں جاکے نئے سیرے سے اس کو ڈی ای آئی فریم کے ترو اپنی ویب سائیٹ پہ کہیں پہ کوشش کرنی نووی دوست ایسی ایسی این دو بیٹر میتھ ایسی کوپی دس پیس میٹ آئی دی گو دی سائی دیش بورٹ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایڈ 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 ایک آپشن آرہ چوز یور پیفر میتھ ایڈ 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 آرٹیکل کے لئیے کیا کریں گے آپ نن لکھا ہو یہاں پہ آپ فیس بک آرڈ ایڈ نیٹ وک کر دیں گے یہاں پہ اپنی پلیس میٹ آئی دی جو ہے پیسٹ کر دیں گے پس آپ کام ختم یہ سائز ہے آپ کون سا چوز کریں گے لارج میں بھی وہ ہی ہے اور شمال میں بھی چیز کی آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ کو ضرورت ہے جو نیکسٹ ہے نیکسٹ آپ کی ویب سائٹ جب اپروو ہو جائے گی انسٹ آرٹیکل کے لیے اور فیس بک کے بیس ایس 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 نیٹ وک کے لیے آپ کی ویب سائٹ جب اپروو ہو جائے گی تو آپ کوئی بھی آرٹیکل جب اوپن کریں گے یہ پہ یہ پہ اس پڑکشن انوائرمنٹ پہ پڑکشن میں یہ آپ کے سامنے لکھا رہا رہا ان پبلش فیل یہ پہ ڈیلیٹ کی آپشن ہوگی یا چس میں کوئی چینجز کرنا چاہیں گے آپ اپنے سارے آرٹیکل پہ کلک کریں گے ایکشن کریں گے اور ان کو پبلش کر دیں گے ابھی اپروف نہیں ہوا تو یہ پبلش کے آپشن نہیں آرہی پبلش کر دیں گے تو یہ آپ کے instant آرٹیکل کی ڈیریکٹری میں آٹومیٹک ایڈ ہو جائیں گے اور آپ کی جو ٹریفک بھی فیس بک کے اوپر ان آرٹیکل کو کلک کرے گی پڑے گی کھولے گی اس کا آپ کو ریوی نیو جنریٹ ہونا شروع ہو جائے گا آج کے لیے اتنا ہی اپنے کمنٹ میں اپنے کسی بھی قسم کی کی پوچھنا